اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ چاند کے اعتبار سے بعض علاقوں میں ایک روزہ اور دستیاب ہو جائے ایک دن اور مل جائے اہل ایمان کو اور ہو سکتا ہے کہ اوقاف کے اعلان کے اعتبار سے چاند کی رویت کے بعد آنے والا دن پھر عید کا دن قرار پارے 29 ماہ رمضان آپ کی خدمت مقدس میں ماہ مبارک رمضان کے ودا کے ساتھ گرچہ لفظ ودا رخصت کے معنی میں ہے جدائی کے معنی میں ہے الودا کہنے کے معنی میں ہے اور الودا اسے کہا جاتا ہے ودا اسے کیا جاتا ہے اس کا استقبال کیا گیا ہو یعنی محبت اور شفقت کی بنیاد پر انس اور قربت کی بنیاد پر جس سے ویلکم کیا جاتا ہے اس کو سی آف کیا جاتا ہے جس نے استقبال استقبال کیا تھا اس کو چاہیے ودا بھی کر رہے ہیں اور استقبال میں اگر خوشی تھی تو ودا میں غم ہوگا اور اگر استقبال میں خوشی نہیں تھی تو ودا میں خوشی ہوگی عجیب بات ہے دنیا کے مسلمان عجیب ہیں جو عید کی آمد کی خوشی مناتے ہیں مگر ماہر رمضان کے جانے کا غم نہیں مناتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ انسان عید الفطر کی آمد پر مبارک بات نہ پیش کرے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ مبارک بات پیش کرنے سے پہلے ماہر رمضان کو رخصت تو کر لے ودا تو کر لے پہلے اور ودای ماہر رمضان کی حوالے سے شیخ اباس قمی نے اور سیدہ ابن تاؤس علیہ الرحمہ نے کتاب اخبار العمال کے اندر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں تقریباً دس دعائیں نقل کی ہیں کہ اگر یہ آخری رات قرار پائے تو اتنی دعائیں اس رات کے لیے نقل ہوئیں کہ انسان پڑھتا رہے اور رات مکمل ہو جائے یا مولا کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھارگاہ مقدس سے اس رات کے شبیداری کے عنوان میں روایت کے الفاظ بوجود ہے کہ مولا اس رات میں جاگنے کا احتمام کرتے تھے اس رات میں جن عامال کی انجام دہی کے لیے متوجہ کیا گیا ان میں سے پہلا عمل آخری رات اب ہو سکتا ہے کہ اعلان اگر چاند کا نہ ہو سکے تو یہ کل اور بھی موقع ملے ان عامال کا غسل انجام دے نمبر ایک ماہِ رمضان کی آخری رات نمبر دو زیارتِ امامِ حسین علیہ السلام انجام دے خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام اہلِ ایمان سامعین و ناظرین کو بھی شبیداری سید و شہدہ حرم میں گزارنے کی توفیق عطا فرم کتنے صاحبان ایمان ایسے تھے ہر سال شبید مولا حسین کی حرم میں گزارتے تھے اس سال کرونا وائرس وبا کی بنیاد پر راستے محدود ہیں مشکلات اور پریشانیاں زیادہ ہیں انشاءاللہ خدا حالات کو بہتر کرنے والا اور تمام شائقین زیارت کو متمنی زیارت کو انشاءاللہ زیارت نصیب ہو تیسرا سورہ انعام کی تلاوت سورہ انعام کے بعد سورہ کہف کی تلاوت اور سورہ کہف کی تلاوت کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت غسل زیارت سورہ انعام سورہ کہف سورہ یاسین تین سوروں کی تلاوت پیسرا عمل اور تیسرے عمل میں شامل ہے ان تین سوروں کی تلاوت کے بعد ایک سو مرتبہ شبہ قدر میں مشترکہ عمال میں آپ پڑھتے چلے آئے ستر مرتبہ استغفر اللہ واتوب ہو شب عید میں آخری رات ماہ رمضان کی اس میں عام عالم شامل ہے سو مرتبہ استغفر اللہ واتوب ہو 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 اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا اسے شیخ کلینی نے اپنی کتاب میں نقل کیا شیخ اباس قمی نے کتاب مفاتی کے اندر اس کو بیان کیا مختصر دعا امام علیہ السلام کی اس کے بعد تئیس میں رات کے عام میں جو دعا ذکر ہوئی یا مدبر العمور شب عید یا ماہ رمضان کی آخری رات کے عام میں اور تمام دعائیں جو نقل ہوئیں سید ابن تعوس نے شیخ کلینی شیخ صدوق شیخ مفید شیخ توسی ان تمام علماء عالم نے جن دعاوں کو نقل کیا ان تمام میں سب سے بہترین دعا صحیف کاملہ کی پیتالیس میں نمبر کے دعا دعا ودا ماہر رمضان اور جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت جمعت جمعت الودا کے حوالے سے بیان کیا تھا اسی طریقے سے وہی الفاظ آپ کو عدا کر لے ہیں اس ماہ رمضان کی آخری رات اس مبارک مہینے کو ودا کرتے ہو البتہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک تو وہی جملہ جو جمعت الودا کے لئے تھا اور ایک مختصر دعا اس کے ساتھ ملا لیجئے اللہم لا تجعلہ آخر الہد من سیامی لشہر رمضان وآعوذ بکا این یطلع فجر حاضح اللیلہ اللہ وقد غفر تری اے خدا اس مہینے کو ماہ رمضان کے روز رکھنے میں میرے لئے آخری مہینہ نہ قرار دی اور میں پناہ لیتا ہوں تیری اس بات سے کہ اس رات کی صبح نمدار ہو جائے لیکن یہ کہ تو نے مجھے بخش دیا ہو اللہ وقد بہت سارے عامال کا بیان آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آخری رات